دوستو بہت لمبے انتظار کے بعد انڈیا کی دیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک خوشی کی خبر آئی ہے انڈیا کے لائٹ کومبیٹ اے کرافٹ کے فائنر آپریشنل کنفیگریشن والے پہلے اے کرافٹ نے اپنی سکسیسفولی اڈان بھری ہے سیل پرڈکشن اے کرافٹ ٹوئنٹی ون نے اپنی پہلی اڈان ٹیوزڈے مارچ سیونٹین کو بھری ہے جس کے بعد اب اسی کلاس کے پندرہ اور فائٹر جیٹس بنائے جائیں گے اس فائٹر جیٹ کو ہنڈستان انڈریس لیمٹر نے بنایا ہے جو کی دوزار اکیس تک پندرہ اور فائٹر جیٹ اسی کلاس کے بنائے گا اس پی ٹوئنٹی ون کو ایر کوموڈور ریٹائیڈ کے اے موٹھانہ نے ٹیوزڈے کو اڑایا تھا یہ ایک کرافٹ بارہ بجھ کر چوبیس منٹ پر ہوا میں اڑا اور اس نے تقریباً چالیس منٹ کے بعد لینڈ کیا ایچی ایل کے ایک افیشل نے کہا ہے کہ ہم پورے شیڈیوڑ کے مطابق چل رہے ہیں اور ہم فائنر آپریشنل کنفیگریشن والے پندرہ اور فائٹر جیٹ کو دوزار اکیس کے انڈ تک ڈیلیور کر دیں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ فلائٹ اس فائٹر پروگرام میں ایک بڑا مائلسٹون ہے کیونکہ ہم نے فائنر آپریشنل کلیرنس ملنے کے بعد بارہ مہینوں کے اندر ہی پہلے پلین کو رول آؤٹ کر دیا ہے فائنر آپریشنل کنفیگریشن والے ایک کرافٹ مل جانے کے بعد انڈین ائر فورس اب تیجز فائٹر جیٹ کی دوسری سکارڈن کو سلور تامل نادو میں ریز کر پائے گی اس کی پہلی سکارڈن فلائنگ ڈیگرز پہلے ہی آپریٹ کر رہی ہے فیبری ٹوئنٹی دوزر انیس کو انڈینئر فورس نے انڈینئر سلی ڈیویرپڈ اور بیلٹ تیجز فائٹر جیٹ کو کومبیٹ ریڈی مانا تھا اور اسے فائنر آپریشنل کلیرنس دے دی تھی یہ اس فائٹر جیٹ کے اوپر کام 1983 میں شروع ہوا تھا اس فائٹر جیٹ کے اوپر کام ڈیفینس پی ایس یو ہندوستان ایلنٹیس لیمٹڈ نے شروع کیا تھا لیکن اس فائٹر جیٹ کو افیشلی سینکشن 1993 میں ہی کیا گیا تھا اس کے بعد فائنر آپریشنل کلیرنس ملنے میں بہت وقت لگ گیا انڈینئر فورس فائنر آپریشنل کلیرنس والے تیجز فائٹر جیٹ کی ایک سکوارڈنر کو انڈکٹ کرے گی اور اس کے بعد 83 تیجز مارک ون اے اے کرافٹ کو انڈینئر فورس انڈکٹ کرنے جا رہی ہے تیجز مارک ون اے اے کرافٹ میں تیجز مارک ون اے کرافٹ کے اوپر بہت ساری امپرویمنٹس کی جائیں گی جن کی انڈینئر فورس کو بہت جاری ضرورت تھی اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ فائنر آپریشنل کلیرنس والے تیجز فائٹر جیٹ کو بنانے میں اور زیادہ ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ اس میں اے ڈی اے دوارہ کچھ سافٹر اپگریڈز اور کچھ ٹریکز کرنے باقی ہیں جس کے کارن اس فائٹر جیٹ کی ڈیوری میں اور زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن اب حل نے بہت جلدی کام نٹھاتے ہوئے اس فائٹر جیٹ کی ڈیوری کو پکا کرتے ہوئے اس کی پہلی فلائٹ کو کمپلیٹ کیا ہے انڈینئر فورس کے لیے تیجز فائٹر جیٹ ایک بہت زیادہ ضروری فائٹر جیٹ ہے انڈینئر فورس تیجز فائٹر جیٹ کو اپنی مگ 21 کی فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے استعمال کرے گی تیجز فائٹر جیٹ کو انڈینئر فورس ایک انٹرسیپٹر رول میں استعمال کرنا چاہتی ہے جو کہ انڈین ائر سپیس میں گھسنے والے اے کرافٹ کو سب سے پہلے انٹرسیپٹ کریں گے ایلسے کے جیز فائٹر جیٹ ایک لائٹ کامبیٹ اے کرافٹ ہے جانے کی یہ ایک ہلکے وزنوارا اے کرافٹ ہے اور اسے انڈیا میں ایک فائٹر جیٹ ایکو سسٹم بنانے کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کے بعد اب اس کے امپروڈ ورجن ڈیویلپ کیے جائیں گے جس کے بعد اب انڈیا میں ایک ایسے انفرسٹرکچر اور ایکسپیرینس انڈین کمپنیز کو مل گیا ہے جس کے ساتھ انڈین ائر فورس کے لیے اب اور جالا ایڈویلپ کیے جا سکیں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں سینس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمات موسیقی